بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آسکہ اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے گھریلو زندگی میں نرمی برتنا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَمِن آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے پیدا فرمایا تمہارے لیے بیویوں کو یعنی یہ لفظ ہے ازواج جو کہ زوج کی جمع ہے اور حقیقت یہ ہے کہ زوج یا ازواج میاں اور بیوی دونہ ہی یہ آپ اس میں ایک دوسرے کے لیے ازواج ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تمہیں ازواج کے ذریعے اپنے ساتھی کے ذریعے سکون کی نعمت میسر آسکے یعنی بیوی کے ذریعے شوہر کو سکون میسر آسکے اور یہ کہ جو کوئی خاتون خانہ ہے تو جو اس کا شوہر ہے تو وہ اس کے لیے باعثِ سکون ہو نہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دردِ سر ہوں اور وبالِ جان ہوں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ نے ہی تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے مَوَدَّةً وَرَحْمَةً یعنی ہمدردی کے جذبات پیدا فرما دیئے ہیں کہ شادی سے پہلے نکاح سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے غیر تھے لیکن اس رشتے میں منسلک ہوتے ہی یہ جو مبارک اور یہ جو پاکیزہ رشتہ ہے مقدس رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ کہ اللہ کا نام لے کر اور اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے یعنی جو خطبہ نکاح ہوا کرتا ہے کہ نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں آیات اللہ کا کلام تو یہ مبارک رشتہ ہے کہ مبارک کلام پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ ایمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِ تمام اہل ایمان میں سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے کہ جس کا ایمان درست ہو اور جس کا تعلق اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرم ہو جس کے معاملات اپنے افراد خانہ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ جس کے معاملات نرم ہو درست ہو کہ ہمیشہ گھر میں نرمی کا ماحول پایا جانا چاہیے گفتگو میں نرمی ہو اور یہ کہ ہر معاملے میں نرمی ہو جہاں تک ممکن ہو سکے تب ہی وہ گھر جو ہے اور وہ رشتہ وہ جڑا رہے گا اور وہ گھر آباد رہ سکے گا ورنہ یہ کہ اگر بات بے بات سختی کا مظاہرہ کیا جائے گا تو پھر وہ گھر برباد ہو جائے گا اور وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو کہ دوسروں کے ساتھ بھی سبی کے ساتھ انسان کو ظاہر ہے کہ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ لیکن بالخصوص جس کا حق جس قدر زیادہ ہے اور جس کے ساتھ تعلق جس قدر قریبی ہے اور جس کے ساتھ زندگی کا جس قدر زیادہ حصہ بسر کرنا ہے کہ یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے میاں بیوی کا ساتھ اور اسی طرح والدین اور بچوں کا جو آپ اس میں تعلق ہے اور رشتہ ہے یہ جو ساتھ ہے یہ تو اٹوٹ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے تو جب یہ ساتھ اور یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ہے تو پھر انسان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ سبھی کے ساتھ حسن سلوک اور بالخصوص اپنے اہل و عیال کے ساتھ مزید حسن سلوک کی پابندی کی جائے پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھا رویہ رکھنے والا اپنے گھر والوں کے ساتھ میں ہوں یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو جس کے معاملات جس کا اخلاق پھر مزید فرمایا کہ تم سب میں سے وہ شخص جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ بہترین ہے وہ خود میں ہوں تو اس سے یہ بین سمجھ میں آئی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا اور یہ پاکیزہ تعلیم دی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ درست ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی رشاد فرما دیا کہ میرا جو معاملہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ سب سے زیادہ بہترین ہے تو اس کا کیا مقصد ہوا اس کا مقصد یہ ہوا کہ قرآن کریم میں جب خود خالقِ ارض و سماء اللہ عز و جل کی جانب سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اور ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے اسوہ حسنہ اور یہ کے بہترین نمونہ سمجھا کریں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تو جب بات ہوگی اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ سب ہی سے بڑھ کر تھا تو پھر ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا الرحمون یرحموہم الرحمن ارحمو من فی الارض یرحموکم من فی السماء جو دوسروں پر رحم کیا کرتے ہیں اللہ بھی انہی پر رحم کیا کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو وہ آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا زمین والوں پر تم رحم کرو وہ آسمان والا وہ اللہ تم پر رحم کرے گا تو جب ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ رحمت و ہمدردی سے پیش آیا کریں ہر ایک کے ساتھ اور یہ کہ ہمارے دل میں سختی نہ ہو سنگ دلی سے ہم بچتے رہا کریں کہ سنگ دلی بہت ہی قبیح ترین چیز ہے بہت ہی ناپسندیدہ اور بہت بری چیز ہے سنگ دلی کہ انسان کا دل سخت ہو پتھر کی طرح جبکہ اس کے برعکس مؤمن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں نرمی ہو ہمدردی کے جذبات ہو ہر ایک کے لیے اور یہ کہ جب حکم یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ہمارے دل میں نرمی اور ہمدردی کے جذبات ہو تو پھر معاملہ وہی ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا تعلق جس قدر زیادہ مضبوط اور قریبی ہے یعنی ہمارے بیوی بچے تو پھر ان کے ساتھ ہمارے معاملات مزید نرمی پر مبنی ہوا کریں اور ہمارے دل میں ان کے لیے مزید نرمی پائی جانی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنتی ثلاث جنتی لوگ تین ہیں ذو سلطان مقصد انصاف کرنے والا بادشاہ اور یہ کہ رجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربا و مسلم وہ انسان جس کا دل نرم ہو مہربان قسم کا جو انسان ہو اور یہ کہ اس کے دل میں نرمی ہو سبی کے لیے ہر مسلمان کے لیے اور بالخصوص قرابت داروں کے لیے سبی کے لیے اس کے دل میں نرمی ہو ہمدردی کے جذبات ہو اور بالخصوص جس کے ساتھ قرابت داری کے معاملات ہو تو جب بات ہوگی قرابت داری کی اور رشتے داری کی تو پھر ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ قریب ترین جو لوگ ہیں انسان کے لیے وہ اس کے اپنے افراد خانہ ہیں تو اس سے بھی یہ بہت سمجھ میں آئی کہ اولاں تو اس حدیث میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ جنتی تین ہیں انصاف کرنے والا بادشاہ تو انسان خود اپنے گھر میں ہر کوئی اپنے گھر میں بادشاہ ہے جس طرح پورے ملک کا ایک بادشاہ ہوا کرتا ہے اور یہ کہ انصاف کرنے والا بادشاہ جنتی ہے تو ہر انسان اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے لیے بادشاہ ہے اپنے گھر میں وہ حکمران ہے فرما روا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انصاف سے کاملیہ کرے ظلم و زیادتی سے باز رہا کرے تاکہ اسے جنت میں داخلہ نصیب ہو سکے اور دوسری بات جو اس حدیث میں ارشاد فرمائی کہ وہ انسان جس کے دل میں نرمی ہو نرم دل رحم دل قسم کا جو انسان ہے وہ جنتی ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ سبی کے لیے اس کے دل میں رحمت و ہمدردی کے جذبات ہو بالخصوص اپنے اہل و عیال کے لیے اور تیسرا شخص جس کا اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا کہ وہ عفیف متعفیف ذو عیال وہ انسان جو کہ ضرورت مند ہے اور یہ کہ اہل و عیال والا ہے ذو عیال کہ اس کے بیوی بچے ہیں اور اس کی ضروریات ہیں لیکن اس کے باوجود وہ عفیف متعفیف کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہے بلکہ یوں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ اس کی جو خوش پوشی ہے اس کا بھرم برقرار رہے کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا اور کسی سے وہ کچھ مانگتا نہیں ہے بس جس طرح بھی بن پڑے جیسے بھی ممکن ہو روحی سوکھی کھائی کبھی پوری روٹی نصیب ہوئی کبھی آدھی روٹی پر گزارا چلایا مگر یہ کہ صبر و شکر کرتا رہا تو یہ بھی جنتی قسم کا انسان ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ عز وجل بی اہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق اللہ جب کسی گھرانے والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے یعنی کوئی ایسا گھر ہے کہ وہاں جو بسنے والے ہیں اس مکان کے جو مکین ہیں اس گھر کے جو افراد ہیں اللہ کو اگر ان کے لیے بھلائی مقصود ہو خیر مقصود ہو تو کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ادخل علیہم الرفق اللہ ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے نرمی پیدا فرما دیتا ہے کہ جب دلوں میں نرمی ہوگی کہ باپ کے دل میں نرمی ماں کے دل میں نرمی بچوں کے دلوں میں نرمی شوہر یا بیوی یا جو کوئی بھی ہیں بھائی یا بہن وغیرہ جتنے بھی اس مکان کے مکین ہیں سبی کے دل میں جب نرمی ہوگی تو دل میں نرمی زبان پر بھی نرمی ہوگی وہاں خوش گفتاری ہوگی اور یہ کہ ایک دوسرے کے لیے عزت و محبت اور ہمدردی اور احساس اور احترام کے معاملات ہوں گے تو پھر وہاں کوئی فتنہ یا کوئی فساد نہیں ہوگا وہاں کوئی خرابی نہیں ہوگی وہاں پریشانیہ نہیں ہوگی وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے عذاب اور وبال جان اور درد سر نہیں بنیں گے بلکہ وہ سبھی اس مکان کے مکین ایک دوسرے کے لیے نعمت ثابت ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہیں گے کہ شوہر بیوی کے لیے رحمت اور نعمت بیوی شوہر کے لیے رحمت اور نعمت اور یہ کہ ان دونوں کے لیے ان کے بچے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور بچوں کے لیے وہ مہ بیپ وہ ایک رحمت اور ایک سائیبان یوں وہاں اس گھر میں خیر و خوبی ہوگی اللہ ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے کہ جن کے لیے اللہ کو خیر منظور ہوتی ہے تو اس سے یہی بہن سمجھ میں آئی ناظرین کرام کہ ہمیشہ نرمی کو اپنائے جائے ہر معاملے میں اور ہر ایک کے ساتھ اور بالخصوص گھرے لو زندگی میں ہمیشہ نرمی برتے رہنا یہ دین اسلام کی اہم ترین تعلیم ہے اور فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لا يرحم لا يرحم جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو پھر اس پر بھی اللہ کی طرف سے رحم نہیں کیا جاتا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تنزع الرحمت الا من شقی رحمت سے نرم دلی سے محروم تو صرف وہی رہتا ہے کہ جو شقی یعنی بہت ہی بدبخت قسم کا جو کوئی انسان ہوگا یعنی اگر کوئی سنگ دل قسم کا انسان ہے کہ ہمیشہ سختی دل میں بھی سختی زبان پر بھی سختی معاملات میں بھی سختی رویہ و سلوک میں بھی سختی جب بولے گا گویا کہ پتھر مار رہا ہے اپنی زبان سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی بدبخت قسم کا انسان ہے تو جب رحمت و ہمدردی یہ پسندیدہ چیز ہے تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اس کے جو حقدار ہیں کسی بھی انسان کے لیے وہ اس کے اپنے افراد خانہ ہیں تو اس رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کے ساتھ جو اس کے معاملات ہوں وہ نرمی پر مبنی ہوا کرے ہمیشہ اور مزید یہ کہ انسان اپنے بچوں کی جو ضروریات ہیں بیوی یا بچے سبی کی جو ضروریات ہیں تو کھلے دل سے ہسی خوشی ان کی ضروریات کا احتمام کیا کرے نہ یہ کہ تعانی دیا کرے کہ روزانہ یہ خرچہ ہو گیا وہ خرچہ ہو گیا خوش دلی سے ان پر اللہ کا دیا ہوا روپیہ پیسہ خرچ کرتے رہنا اور یہ کہ ان کی دینی و اخلاقی تربیت کی بھی فکر کرتے رہنا جب حکم یہ ہے کہ دلوں میں نرمی ہو بیوی بچوں کے لیے تو پھر اس نرمی کا تقاضی یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہو نرم رویہ ہو ان کی ضروریات کو ہسی خوشی پورا کیا جائے اور ان کی دینی و اخلاقی تربیت کی فکر جستجو کی جائے تاکہ وہ اچھے انسان بن سکے اور دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ثابت ہو سکے اسی کے ساتھ ناظرین اکرام ہمیں دیجئے اجازت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین